ورکوں والے آلو بنانے کے لیے یہ آلو ہم نے تقریباً سات آٹھ لے کے یہ ورک بنا لی ہیں بریگ بریگ اور یہ اس میں باقی چیزیں ہیں کہ یہ زیرہ ڈالنا ہم نے کھوٹی ہوئی لال ملچ ڈالنی ہے اور نمک ڈالنا ہے اور دھی ڈالنا ہے یہ چار چیزیں ہیں اور اس سے بہت ملے دار اور بہت جلد آلو کے ورک بن کے تیار ہو جائیں گے گی ہم نے اس میں ڈال لیا ہے تقریباً دو چمچ اور تین کیونکہ اس میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے یہ تقریباً ایک چمچ یہ بڑی ٹی سپون یہ زیرے کی اور اس کو مسل کے ڈالیں گے کہ اس کا ٹیس باہر آ جاتا ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا براؤن کریں گے کہ اس کا ٹیس باہر نکلا ہے آلو اس کو کر دیں گے بہت جلدی بننے والی یہ دیس ہے اور بڑی مزدار ہے تو وہ پہ ناستے میں یہ پراؤنے کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے اور بہت جلد تیار ہوتی ہے توپی ہوئی اللی مزدار ہے یہ دیکھتی سپون ہے ہم دھرا کرا رہی کھاتے ہیں تھوڑا زہر ڈالیں گے یہ تقریباً ڈیڑھ چمچ ہے اور نمک اس میں ڈا دیں گے ہم تقریباً پونہ کو چمچ اب اس کو نسک کر لینا بس پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پہ 10 منٹ کے لیے دم لگا جائے اور پیار ہو جائے گا ہم اس کو دم لگا دیں گے کیونکہ یہ ہم نے بھولیا ہے اور ہلکی آنچ کر دیں گے دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے جب اوپن کریں گے جو جی آلو والے برکوں کا دم کھوزتے ہیں ماشاءاللہ زبردست اور کتنے خوبصورت چٹ پٹے اور کرارے یہ پراتھوں کے ساتھ ماشاءاللہ مزہ آئے گا اس کا کی طریق و دعا کا نیت دی install